بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج چلی آئیے آپ لوگ میرے ساتھ فریزر صاف کروائی ہے ویسے تو ایسا ضرورت نہیں ہے اس کو صفائی کی اتنی لیکن یہ کہ جو اوپر یہ برف آ رہی ہے یہ مجھے بہت ایڈیٹیٹ کر رہی ہے اور اگر یہ زیادہ ہو گئی تو پھر یہ صاف کرنے میں پھر بہت پریچانی ہوگی تو میں سب چیزیں باہر نکالوں گی فریزر سے سوئچ آف میں نے سب سے پہلے کر دیا ہے اور باہر سے بھی صفائی ہوگی کیونکہ بہت آ رہی ہے چپکنے والی مٹی آ رہی ہے آج کل سردیوں میں ایسی ہی مٹی اڑتی ہے تو یہ سب چیزیں میں نے باہر نکال لی ہے اور میں نے پین میں گرم پانی کر کے بلکل اس کو کھولا لیا تھا پانی کو اور وہ میں نے فریزر میں رکھا ہے اور میں پندر منٹ کے لیے فریزر کا دور بند کر دوں گی ٹھیک ہے اسی یوگا کے سب اندر جو ہے وہ ہیٹ بنے گی اور اور برف خود ہی نکلنا شروع ہو جائے گی اچھا ایک ٹپ جو ہے نا میں ادھر جو میں بہت ٹائم سے فالو کر رہی ہوں وہ یہ کہ جب میں فریزر صاف کر لیتی ہوں میں ایک چھوٹا کپڑا لے کے اور اس پہ کوکنگ آئل لگاتی ہوں جو بھی کوکنگ آئل آپ گھر میں ہیوز کرتے ہیں اور پھر میں پورا وہ فریزر میں ساری والز پہ چھت پیس کے اندر لگا دیتی ہوں ٹھیک ہے مطلب اس کو آئل ہی کر دیتی ہوں اور پھر بس جو چیزیں ہوتی ہیں میں اندر رکھے اور آن کر دیتی ہوں اس سے یہ ہوتا ہے کہ جب نیکس ٹائم میں جو صفائی کرنی ہوتی ہے اور مجھے دی فروز کرنا ہوتا ہے تو مجھے پورا ایک دم دی فروز مطلب صبح سے لے کے رات تک کوئیٹ نہیں کرنا ہوتا میں ایسی پانی رکھتی ہوں اور وہ جو برف ہے وہ ملٹ تو ہوتی ہے تھوڑی بہت لیکن باقی سب وہ اپنے جگہ چھوڑ دیتی ہے ایزی لی تو میرا ایک گھنٹے میں میرا فریزر صاف ہو جاتا ہے تو یہ سب ہو گیا ہے میں نے فریزر صاف ہو گیا میں نے سب چیزیں جگہ پہ رکھ دی میں سب کچھ لیبل کر کے رکھتی ہوں آپ جو دیکھ رہے ہیں نا سی بی ایل سی چکن بونلس اور سی کی چکن تھا ایم میٹ تھا کیمہ ہوتا اگر تو کیمہ کیے ہوتا لکھا ہوا یہ اپنی آسانی کے لیے ہیں یہ چند چیزیں ہیں جو ہم ہیکس ہیں جو ہم اپنا آئیں تو ہماری زندگی آسان ہو جاتی ہے تھوڑی سی اگر آپ لوگوں کو یہ طریقہ میرا سمجھ میں آیا ہو تو نیکس ٹائم آپ بھی اپلائے کر کے دیکھئے گا اور دیکھئے گا بہت ایزی ہو جاتا ہے تو جناب کام تو ہم نے بہت سارے کر لیے آپ پھر اصلا ریلیکس کرتے ہیں سیٹرڈی ایننگ ہے اور چل کرتے ہیں ڈراما دیکھتے ہیں آج کل یہ ڈراما بڑا فیوریٹ چل رہا ہے سب کا اچھا ہم لوگ ایسے اتنا ڈراما دیکھتے نہیں ہیں شوق سے لیکن اتفاق یہ ہوا کہ فرسٹ اپیزوڈ میں نے اور میرے ہزبن نے ہم نہیں ساتھ دیکھی تھی بٹھ کے اچھا اس میں ہمائیو سعید اور ادنان صدی کی جو ہیں یہ دونوں ہمارے بہت فیوریٹ ہیں دونوں ٹھیک ہے تو ہم رینڈم لی بیٹھے ہوئے تھے پڑھا تھا ہم اپس کش کرنے کو تھا نہیں ہم نے ڈراما دیکھ لیا ہمیں اچھا لگا اور پھر یہ ہوا یوشلی ہوتا تھا ساتر ٹیز کو ہم نکلے ہوئے ہوتے تھے لیکن آب آریپ کے پیپرز کی وجہ سے اور اس کے جو سائیمنز چلنے اس کی وجہ سے ساتھ ٹیز ہمارا گھر میں ہی سپینڈ ہوتا ہے زیادہ تر تو یوں سمجھ لیں کہ اب یہ ہمارا ایک ہزبن ام وائف گول بن گیا ہے یہ ڈراما دیکھنا کبھی اگر مس بھی ہو جاتا ہے تو پھر ہم وہ یوٹیوب پہ ڈاؤنڈرڈ کر کے اور پھر دیکھ لیتے ہیں تو کافی اچھی سٹوری لائن ہے تھوڑا چی دیفرنٹ ہے اور ایسا سچ میں نہ ہوتا ہو تو اچھا ہے دل تو یہی کہتا ہے لیکن بڑا اچھا دکھا رہے ہیں سب لوگ ایکٹنگ بہت اچھی کرنے ہیں اور یہ کہ ہم لوگ میں خود بھی پرسنلی اتنا ڈرامے اگر کوئی دیکھنا بھی ہو تو بہت اچھے کسی کے ریویوز چل رہے ہوتے ہیں تو جب وہ بہت اینڈ پہ پہنچ جاتا ہے اس کے بعد پھر میں یوٹیوب پہ ڈاؤنڈرڈ کر کے اور میں کچن میں لگا لیتی ہوں سپیشلی جب میں بردن بردن دھو رہی ہوتی ہوں اس وقت میں دیکھتی ہوں میں اسے ٹی وی پہ نہیں دیکھتی بہت بہت ٹائم ویسٹ ہو جاتا ہے اور ایک تو ٹائم ویسٹ ہو جاتا ہے دوسرے یہ کہ آٹ بجے سارے ڈرامے سٹ آٹ ہوتے ہیں اور آٹ بجے میرا کچن کا ٹائم ہوتا ہے بکوز ہم بائی نائن او کلوک ہم لوگ ڈینر کر لیتے ہیں تو میری لئے پاسیبل نہیں ہو پاتا تھا کہ میں ڈرامے دیکھوں بیٹھ کے اور وہ اتنا ایڈز کے ساتھ اور سب لیکن یہ واحد ڈرامہ ہے جو میں ٹی وی پہ دیکھ رہی ہوں اچھا مزا آ رہا ہے اور یہ کہ بس اس دفعہ کی اپیزوڈ تو بہت اچھی تھی جو وہ سینز تھے اس کے بعد جو سین تھا وہ تو ایسی دل کو خوشی ہوئی تھی میری تالیاں بجانے کو دل کر رہا تھا بلکہ میں نے بجائی نہیں تو آپ لوگ مجھے کمنٹ سے بتائیے گا کہ آپ لوگ دیکھتے ہیں گے ڈرامہ یا نہیں دیکھتے اور میرا یہ ویلوگ اچھا لگا ہو تو لائک کمنٹ شیئر کر دیجئے سبسکرائب کر دیجئے بھائی ابھی تک نہیں کیا ہے تو اور سب سے کروائیے بھی کیونکہ مجھے بڑا ایک لمبا سفر ہے جو تیہ کرنا ہے ہزار تک کا اس کے بعد تو شاید آسان ہو جائے سفر تو مجھے دعاوں میں یاد رکھئے خیال رکھئے اپنا بھی اللہ حافظ